پلیز آج سے آپ یہ تمام چیزیں استعمال کرنا بند کر دیجئے کیونکہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ڈرائی واجائنا میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں انسٹرائل ہیں تو ان کی وجہ سے انفیکشن بیکٹیریل فنگل کسی بھی طرح کا انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سمینہ توفیق ہے میں پچھلے پچیس سال سے گائنی اوپس کے شعبے میں اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہوں کرنٹلی آم ورکنگ ایس انچارج گائنی اوپیڈی ان لہور جرنرل ہاسپیٹل آج ہم اس ٹوپک پر بات کر رہی ہیں وہ ڈرائی واجائنا کے بارے میں ہیں ڈرائی واجائنا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں اور اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ڈرائی واجائنا کی وجوہات میں سیکلوجیکل پرابلمز ایس ویل ایس فیزیکل پرابلمز آتی ہیں سیکلوجیکل پرابلمز میں ایکزائیٹی کا ہونا نیند کا پورا نہ ہونا بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہونا یا موڈ سوینگز کا ہونا ان تمام ڈپریشن کی وجہ سے جو ہیپی ہارمون ایسٹروجن جسے ہم کہتے ہیں باڈی میں اس کی کمی ہو جاتی ہے دماغ میں مسلسل ٹینشن کی کیفیت یا سٹریس کی کیفیت رہنے کی وجہ سے ایسٹروجن لیول فال کر جاتا ہے جسم میں جس کی وجہ سے ڈرائی واجائنا ہو جاتا ہے فیزیکل فیکٹرز کی سائٹ پر اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ویٹ رائی ہو سٹریس کا شکار ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ خواتین جو مینو پاس کی ایج میں ہوتی ہیں یا تحرکdriven پاسل ایج میں ہوتی ہیں وہ ڈرائی واجائنا کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ اس صورت میں اسٹروجن لیول کم ہونے کی وجہ سے وجہ میں لوگریکیشن کی کمی ہو جاتی ہے اور درائی واجائنا کی علامات اگر ہم ڈسکس کریں تو اس میں علامات کے ساتھ ستوسٹ شکر کریں کچھ عدویات بھی ایسی ہیں جو کہ ڈرائے وجائنہ کرتی ہیں ان میں آپ کی انٹی ڈپریسنٹ میڈیسن آ جاتی ہیں اگر کچھ خواتین اس کا استعمال کر رہی ہیں یا برت کنٹرول پیلز استعمال کر رہی ہیں یا وہ انجیکشن جو ہم انڈرومیٹیوسس کی ٹیٹمنٹ میں دیتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈرائے وجائنہ ہو جاتا ہے ڈرائے وجائنہ کی علامات میں پیٹ کے نچلے حصے میں ہلکا ہلکا مستقل درد کا رہنا پرائیویٹ پارٹس میں خارش کا ہونا ازدواجی تعلقات کرنے میں بعضوں کا شدید درد اور کبھی کبھی خون کا پڑھنا بھی شامل ہے اس کا علاج کیا کیا جائے موسٹلی جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ڈرائے وجائنہ کے لیے انہوں نے کوکنٹ آئل کا استعمال کیا یا سرسوں کا تیل یا گھی کا استعمال کیا تو پلیز آج سے آپ یہ تمام چیزیں استعمال کرنا بند کر دیجئے کیونکہ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ ڈرائے وجائنہ میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں انسٹرائل ہیں تو ان کی وجہ سے انفیکشن بیکٹیریل فنگل کسی بھی طرح کا انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ وارٹر بیسٹ نون فریکننٹ لوبریکنٹس ہیں اور جو خواتین ڈرائے وجائنہ کا شکار ہے مینو پاؤز کی وجہ سے ان کے لیے بیسٹ تھیرپی لوکل کریمز اسٹروجن کریمز آویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ اسٹروجن کریمز کا استعمال کر سکتی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیجئے تاکہ آپ اپنے گھر کا نیوکلیس ہے اور آپ اپنے گھر کا بہت امپورٹنٹ میمبر ہے آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ کی فیملی کی صحت اچھی ہے اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ سٹریس فری رکھیں گے اتنا ہی آپ کے صحت کے لیے اچھا ہے کسی بھی سلسلے میں اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو مرحم.pk کے تھرور آپ اپنے آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں تھینکیو فیو مان اللہ